اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے how to find square of a number ending with 5 اس کی ہم short trick ڈسکس کریں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم ایسے نمبر جس کے اینڈ میں 5 آتا ہو اس کا square کیسے find out کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے 25 کا square اب 25 کے last میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 5 ہے ایسے نمبر جس کے last میں 5 آتا ہو ان نمبر کا square ہم کیسے find out کریں گے first step ہے ہمارے پاس take square of 5 جو ہمارے پاس 5 ہوگا ending number سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا square لیں گے وہ آپ کے پاس کیا آئے گا 5 square اس کے بعد left side پہ step 2 the number which lie at the left side like 2 جیسے 2 ہمارے پاس left side پہ لائے کر رہا ہے ہم multiply کریں گے 2 کو اس سے بڑے ایک greater number سے میں 2 سے بڑا ایک greater number کیا ہے جو ایک نمبر بڑا ہو 2 سے جو بھی left side میں ہمارا digit ہوگا اس سے ایک نمبر بڑا ہو اگر 2 ہے تو 3 ہوگا 4 ہے تو 5 ہوگا 3 ہے تو 3 سے ایک نمبر greater کیا ہوگا 4 سو یہاں بھی ہمارے پاس left side پہ 2 ہے تو 2 کا جو ہمارے پاس greater number ہے وہ کیا ہوگا 3 سو کیا کریں گے 2 کو 3 سے multiply step 3 ہے ہمارے پاس ہم کیا کریں گے step 1 and step 2 کو combine کر دیں گے 5 کا square سب سے پہلے لیں گے وہ ہمارے پاس کیا آئے گا 25 then 3 کو 2 سے multiply کریں گے اور وہ ہمارے پاس کیا آئے گا 6 سو ہمارے پاس 25 کا square کیا ہے 625 اس کو ہم لکھ لیں گے اس form میں similarly ہم next example اپنی دیکھتے ہیں 75 کا square same method step 1 کیا کریں گے ہم take square of 5 then ہم کیا کریں گے step 2 میں multiply کریں گے 7 کو اس سے ایک بڑے greater number پہ so وہ ہمارے پاس کیا ہوگا 7 کا greater number 8 7 کو 8 سے multiply کر دیں گے next step 1 اور step 2 کو combine کریں گے how 5 کا square کے آئے گا آپ کے پاس 25 and 7 8 دا 56 now we can write it as 5 6 2 5 so 75 کا square کے آگیا آپ کے پاس 5 6 2 5 5 اگر آپ کے پاس 35 4 45 85 جو بھی number ہو جن کا last 5 ہو تو وہ آپ اس کو انہی تین methods کو follow کرتے ہو ور solve کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس 3 number ہو تو ان کا square کیسے کریں گے اور ending پہ 5 ہو let's see 125 square یہاں پہ بھی کیا ہے ending میں 5 same method use کریں گے step 1 practice کے لئے آپ کے take square 5 کا so یہ آپ کے پاس 5 کا square step 2 آپ کی پاس کیا ہے 12 کو 1 greater number سے multiply کریں گے اور 12 کا greater کیا ہے اس سے 1 number greater 13 12 کو کیا کریں گے 13 سے multiply next step 1 and 2 کو combine کیا 5 کا square کیا آپ کے پاس آگیا 25 and 12 کو 13 سے multiply کیا آپ کے پاس آگیا 156 so یہ آپ کے پاس ہو گیا 125 کا square یہ تو ہمارے پاس ہے without decimal point اگر ہمارے پاس decimal points والے number اور اس کی ending بھی 5 ہو تو ہم اس same pattern ہم find out کریں گے first کیا کریں گے like ہمارے پاس example 4 point 5 کا square اب یہاں بھی ending 5 ہے so ہم کیا کریں گے step 1 میں 5 پاس کو سکیر لیں گے step 2 میں ہمارے پاس کیا آگا 4 کا greater number ایک لیں گے 4 سے 1 number greater 5 so یہ ہمارے پاس step 2 4 کو 5 سے multiply کر لکھتے یں گے next step 1 and step 2 کو combine کیا اور وہ ہمارے پاس آگیا 25 and 4 کو 5 سے ملٹیپلائ کیا اس کا square اب یہاں پہ ہمارے پاس point بھی ہے تو اگر آپ کے پاس value میں point ہے تو answer میں point آگا so square ہے تو square کی وجہ سے ہم 2 numbers کے بعد point put کریں گے so وہ ہم count کریں گے 2 اور 5 کے بعد ہم کیا کر دیں گے point کو put کر دیں گے تو وہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں ایسے numbers یہ تو ہم نے ڈسکس کیا تھے ایسے numbers جس کی ending میں ہمارے پاس 5 5 ان کا square discuss کیا ہے اب ہمارے پاس ایسے numbers جن کے last میں 5 نہیں آتا مین کچھ بھی number آسکتا ہے ان پر ان کا square ہم کیسے find out کریں ہم بھو examples دیکھتے ہیں so first example ہے ہمارے پاس 47 کا square اس میں ہم کیا کریں گے ان میں ہم ہمارے پاس جو method ہے square find کرنے کا وہ تھوڑا سا different ہے so first step ہمارے پاس کیا آئے گا کہ اگر ہمارے پاس 2 number ہیں تو اس میں جو number ہے right left side number ہے like 4 اس کا square لیں گے ٹھیک اس کے بعد ان دونوں کا square ہم نے simplify کر لیا 7 کا square 49 and 4 کا square 16 next ہم کیسے find out کریں گے ہمارے پاس 4 and 7 number ہے ان کو آپس میں multiply کریں 4 multiply by 7 کیا ہو گیا ہمارے پاس 28 اب 28 کیونکہ square find out کریں تو ان کو آپ پاس 2 time add کریں گے 28 plus 28 وہ ہمارے پاس کیا آگیا 56 اب 56 کو ہم add کر دیں 16 49 میں کیسے right side سے ایک number چھوڑ کے ہم add کریں گے یہ ہمارا trick ہے so یہ ہم نے 56 کو add کر دیا center والے numbers کی نیچے رکھنا ہے so add کر کے ہمارے پاس کیا آیا 9 as it is 6 کو 4 میں add 10 0 نیچے 1 carry 6 5 کیا ہو گیا 11 11 11 1 add 12 2 نیچے اور 1 carry 1 plus 1 2 next ہمارے پاس 82 کا square same method first method 2 کا square then 8 کا square then add up کر 64 and 2 کا square 4 so یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی پاس 4 ہے یہاں پہ سو ہمارے پاس پہ پیویس اگزیمپل میں یہاں پہ 2 نمبر تھے ہمارے پاس اب یہاں پہ اگر صرف 4 ہے میں single number ہے like 4 تو اس کو ڈبل کیسے کریں اگر 4 کے start 0 add کر دیں تو اس کی value نہیں تھی اس کو ہم نے double form میں ہی لکھنا ہے اگر single سکسٹین کو سکسٹین میں add کیا 32 32 کو ہم add کریں 64 04 میں سو وہ ہمارے پاس کیا آجائے گا answer 67 24 سو یہاں تک تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے discuss کیا square ایسے numbers جس کے last میں 5 آتا ہو اور وہ numbers جن کے last میں 5 نہ آتا ہو کر